ادھکارہ سنگیتہ 14 جون 1957 میں کراچی کے علاقے نازباباد میں پیدا ہوئیں ان کا اصل نام پروین رزوی ہے ان کی تین بہنیں اور ایک بھائی ہے ان کے والد کا نام سید طبیب رزوی اور والدہ کا نام مہتاب بانو ہے ان کی والدہ بھی ایک ادھکارہ تھی ان کو فلموں میں ان کی والدہ نے ہی مطارف کروایا ان کی بہن قویتہ انہی کی بدولہ فلم انڈسٹری میں مطارف ہوئیں جبکہ ان کی چھوٹی بہن ہینا رزوی بھی ادھکاری کے شعبے سے منسلک ہیں اور ٹی وی کے کے ڈراؤںوں میں کام کر رہی ہیں ادھکار رحمان فلم کنگن بنا رہے تھے جب انہوں نے سنگیتہ کو دیکھا جو اس وقت آٹھویں کلاس کی تعلیم تھی اور ان کی عمر صرف بارہ سال تھی رحمان نے انہیں اپنے فلم کنگن میں ہیرین سلیکٹ کر لیا یہ فلم 1969 میں ریلیز ہوئی اور ناکام رہی لیکن سنگیتہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شیفٹ ہو گئی لاہور شیفٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ایڈوکیشن پرائیویٹ طور پر مکمل کی اب ہم آپ کو جو گانا دکھانے جا رہے ہیں مشہور زمانہ گیت او مریہ بیٹی جائے کوئی رشتہ نہ آئے انجوائے کیجئے او مریہ بیٹی جائے کوئی رشتہ نہ آئے او مریہ بیٹی جائے کوئی رشتہ نہ آئے لاہور آنے کے بعد سنگیتہ نے بہت سی فلموں میں کام کیا جس میں سلام محبت، گھرستی، افشا، انصاف اور قانون، چراغ کہاں روشنی کہاں اور خلش جیسی فلمیں شامل ہیں اردو فلموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجابی فلموں میں بھی کام شروع کر دیا جس میں وارش، راجو، پننو اور خدا تے ماں شامل ہیں ادھکار سنگیتہ نے اپنی فلمی کیریر میں ایک کامیابی ایرن بننے کے لیے بہت محنت کی یہاں میں ان کی کچھ فلموں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی 1972 میں فلم بازار 1972 میں ہی دوسری فلم میری زندگی ہے نغمہ 1973 میں فلم خوشیہ 1974 بات پہنچی تیری جوانی تک 1974 منجی کتھے ڈاما اور 1984 نام میرا بدنام شامل ہے ان کے سپر ہی گانوں میں ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو کوئی کر کے بہانہ سانو مل مائیا اور راتہ آگیاں چاننیاں شامل ہیں میرا ایک کام کر دونا یہ دل میرے نام کر دونا ادھکار شان کے والد ہدایتکار ریاض شاہد کی فلم یہ امن میں پہلی بار سنگیتہ کی فرنکارانہ سلائیتیں سامنے آئیں اس فلم میں ہندو دشیزہ شانتی کی کردار کو انہوں نے اپنی بھرپور ادھکاری سے زندگی کی سانسے دیں اس فلم میں ان کی متاثر کن ادھکاری کو مدر نظر رکھتے ہوئے انہیں ماون ادھکارہ کا ایوارڈ بھی دیا گیا ریاض شاہد کی فلم یہ امن نے ان کو شورت کی بلندیوں تک بہجا دیا ان کا کردار اگرچہ سپورٹنگ تھا مگر ان کی قسمت بدل گیا میں ہو گئی دلدار کی ہونے لگی چوبن پیار کی انجوائے کیجئے میں ہو گئی دلدار کی ہونے لگی چوبن پیار کی ہدایتکار ایس سلمان کی فلم ان ناری میں انہوں نے سائیڈ ہیرن کا رول کیا اور یہ فلم کامیاب رہی 1972 میں ہدایتکار سیون ریزوی کی فلم میری زندگی ہے نقمہ میں انہیں اداکار رنگیلا کے مقابل ہیرن کا رول دیا گیا اس فلم نے گولڈن جبنی بنائی ان کی پہلی سپر ہیٹ فلم تھی جس میں وہ مرکزی کردار میں آئی تھی 1975 میں فلم تیرے میرے سپنے میں محمد علی کے ساتھ بطور ہیرن کام کیا یہ فلم بھی سپر ہٹ فلم رہی سنگیتہ نے پاکستان کے تمام نامور ہیروز کے ساتھ کام کیا جن میں وحید مرار، محمد علی، ندیم اور شاید کے نام قابلے ذکر ہیں اس کے علاوہ منور ضریف اور انگیلا کے ساتھ بھی ہیرن کے روپ میں کام کیا چند سجنا وے نیڑے نیڑے ہو آئیے دیکھتے ہیں یہ گیت چند سجنا وے نیڑے نیڑے ہو چند سجنا وے نیڑے نیڑے ہو اداکار سنگیتہ نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایتکاری میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی انہوں نے پی این آر پروڈکشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور پی این آر کے بینر تلے مصنف اور ہدایتکار اقبال رزی کے ساتھ فلم تیرے میرے سپنے بنائی جس میں ان کی چھوٹی بین کویتہ نے بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھائے اس فلم کے سپر ہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا بسنس بھی کیا اس فلم میں محمد علی اور شاہد نے ہیرو کے رول ادا کیے بطور ہدایتکار ان کی فلم سوسائٹی گرل ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی اس فلم میں آج کے مشہور ڈائریکٹر سید نور بطور رائٹر مطارف ہوئے تھے ان کی یہ پہلی فلم تھی جو کہ 1976 میں ریلیز ہوئی اسی سال یعنی 1976 میں ان کی دوسری فلم مجھے گلے لگالو ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے خود بھی اداکاری کی یہ فلم بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی سنگیتہ کی والتہ مرتاب بانو نے پی این آر کے بینر تلے فلم محبت اور مہگائی بنائی یہ فلم بھی ہدایتکار اقبال کے ساتھ مل کر بنائی گئی تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے 1978 میں انہوں نے فیل مٹھی بھر چاول بنائی یہ فیلم سکھ کلچر اور مذہب پر مبنی ناویل ایک چادر میلی سے لیا گیا تھا جس کی فیلمی تشکیل میں انہوں نے کمال کر دیا اس فیلم میں انہوں نے زبردست اداکاری اور ہدایتکاری کی فیلم مٹھی بھر چاول پاکستان میں اتنی کامیا بھی حاصل نہ کر سکی مگر اس فیلم کو بین الاقوامی سطح پر کافی سہرہا گیا اس فیلم میں ان کی اداکاری کو بھی بہت پسند کیا گیا اس فیلم میں انہیں دو نگار ایوارڈ ملے جس میں ایک بیسٹ ایکٹرس اور دوسرا بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ تھا انہوں نے چار نگار ایوارڈ اور 2020 میں لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ بھی حاصل کیا اپنے پچار سالہ فیلمی کیارئر میں تقریباً ایک سپچار سے زیادہ فیلموں میں کام کیا جس میں اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فیلمیں شامل ہیں ان کی ڈائریکشن میں ریلیز ہونے والی فیلمیں 1976 میں فیلم سسائیٹی گرل اور مجھے گلے لگا لو 1977 عشق عشق 1978 مٹھی برچاول 1982 میاں بیوی رازی 1996 کھلونا 1998 نکاح اور 2019 میں فیلم سیف تم ہی ہو ریلیز ہوئی کچھ بولیے حضور یہ لب کھولیے حضور کچھ بولیے حضور یہ لب کھولیے حضور برسات کے اس رات میں جو جائیے نہ دور سنگیتہ نے ہمائے قراشی سے شادی کی ان کی شادی سے ان کے گھر والے خوش نہیں تھے لیکن تمام گھر والوں کی مخالفت کے باوجود سنگیتہ نے ہمائے قراشی سے شادی کی جو زیادہ دیر تک نہ چل سکی ان کی دوسری شادی نوید بٹ سے ہوئی ان کی تین بیٹیاں تھی تینوں کی شادی ہو چکی ہے اور وہ نانی بھی بن چکی ہیں ان کی کوئی بیٹی شو بیس سے وبرسہ نہیں سنگیتہ نے اس وقت پاکستانی فیلم انڈسٹری کو سہارا دیا جب پاکستانی فیلم انڈسٹری شدید بھران کا شکار تھی اور بہت سے فیلم میکر سرمایہ ڈوب جانے کے ڈر سے فیلمیں بنانے سے ڈرتے تھے وہ سنگیتہ ہی تھی جنہوں نے پاکستانی فیلم انڈسٹری کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے بہت سے ٹی وی ڈراموں میں بھی اپنے فن کے جھوڑ دکھائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی سنگیتہ جی کو سہت انڈسٹری اور لمبی زندگی عطا فرمائے آپ انڈسٹری کیجئے شاہد اور سنگیتہ پر فیلم آیا یہ خوبصور سگیت اور مجھے دیجئے اجازت اس یادہانے کے ساتھ کہ مان لو تو ہار ہوگی ٹھان لو تو جیت ہوگی جیمی کے اجازت دیجئے خدا فیش موسیقی